اسلام علیکم وآلہ 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 اسلام علیکم وآلہ 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 جو اللہ کے لئے محبت کرتا ہے اور جو اللہ کے لئے بوز رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے اور جو اللہ کے لئے روح دیتا ہے منع کر دیتا ہے فَقَدِسْتَكْ مَلِمْ ایمان اس انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اب یہ پوری ہماری حدیث کہ اللہ کے لئے محبت رکھتا ہے اللہ کے لئے بغض رکھتا ہے اللہ کے لئے ہی روکتا ہے فَقَدِسْتَكْ مَلِمْ ایمان اس انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے وَعْتَا لِلَّهَ بِي اسم محفظ وَعْتَا لِلَّهَ عطا بھی کرتا ہے تو اللہ کے لئے روکتا بھی ہے تو اللہ کے لیے ٹھیک ہے جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے حبت رکھا اور اللہ کے رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ٹھیک ہے یہ حجیث کا سنبسہ ترجمہ ہے کہ انسان کی محبت انسان کی نفرت انسان کا دینا اور انسان کا رکنا یہ سب اللہ کے حکم اور اللہ کے محبت میں ہونا چاہیے یعنی آسان سے عرصات میں اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو اگر اس انسان سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اس کے عمال وہ ہیں تو ہماری بھی محبت اس سے اللہ کے ندا کی بخاطر ہونی چاہیے اور اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں ویسے عام دنیا میں کسی سے نفرت رکھنا دل کے لئے بغض رکھنا یہ ایک معیوب ہے ایک گناہ کا کام ہے لیکن اگر ہم کسی انسان سے نفرت رکھتے ہیں تو اس نفرت کا جو معیار ہے وہ ہمارے ذاتی رندش نہ ہو ہمارا ذاتی بغض اور عناد نہ ہو ہمارا ذاتی انا نہ ہو بلکہ ہمارے دل کے تب جو کسی اور کے بارے جو نفرت ہو تو وہ یہ ہو کہ وہ اللہ کے نافرمانی میں ایسے ایسے کام کرتا ہے جن کاموں کی بنا پر اللہ رب العالمین اس کو ناپسند کرتا ہے اس لیے ہم اس سے بول رکھتے ہیں ذاتی عناد پر انسان کو بول رکھنے کی اجازت نہیں ہے وہ اعتاللہ اور اگر انسان کسی کو دیتا ہے مان دیتا ہے پیسہ دیتا ہے کسی کی مرد کرتا ہے کسی کی ہیلپ کرتا ہے کسی بھی حوالے سے تو اس کے اندر انسان کا دیا دکھلاوہ انسان کا نہ ہو بلکہ کیا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ انسان اللہ کے رضا کی خاطر اس کے مدد کر رہا ہے اللہ نے اس کو مان دیا ہے اللہ نے اس کو ایک حمد دی ہے اللہ نے اس کو ایک مدد کے لیے ایک ذریعہ منایا ہے تو وہ دوسروں کی مدد اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اگر کسی سے روکتا ہے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے کسی کو نہیں دیتا تو وہ کیوں نہیں دیتا اس لیے نہیں دیتا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو منع کر دیا ہے دینے کے حوالے سے تو اس لیے وہ اپنے ہاتھ کو پیشی کر لیتا ہے روک دیتا ہے کیونکہ اگر میں ان کو دے دوں گا مال دے دوں گا یا ان کو مدد کر دوں گا اس معاملے میں انسان یہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور ایمان کیا ہے ایمان انسان کے دل کے اطرار اور زبان یا دل سے تسلیم اور زبان سے اطرار اور عملوں بالجوارے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے پیشانی کے ذریعے یعنی کہ عبادت کا ایک ان کے پورا انصر دیمی انسان کے نراج آتا ہے تو یہ پورا ایمان ہے اب دیکھیں سدھی سے مبارکہ میں ان تکمیل ایمان کے چار حصور بیان کی ہیں سب سے تہلے انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے رضا کی خاطر زائر صفات ہے جب بھی کسی سے محبت کرے گا تو اللہ کے رضا کی خاطر نمبر دو کسی سے بودھ رکھے گا تو کس کے لئے بحث اللہ کے لئے اللہ کے لئے کہ وہ انسان یہ لیکن ایسا ہے جس کی بناوری کرتا ہے ٹھیک ہے نمبر دن انسان کسی کو کسی کو کسی عطا کرے تو اللہ کے رضا کی خاطر کرے گا ٹھیک ہے نمبر چیزی کو عدا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی بحث اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے تو یہ آج کے ہمارے حدیث ہے جو کہ ایک پورے ہمارے زندگی جو معاشر کی زندگی جس میں ہم بیٹھتے ہیں اُڑتے ہیں جس میں محرم ہیں بھائی ہمارے شدار ہمارے ارسپورٹس والے ہمارے دوست وارباب اس کے علاوہ اور سارے یہ اس چیز سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں لہذا جب ہمارا یہ ایک میں بنے گا تو ہم یہی کے مکمل طور پر ایک اچھی معاشرے میں ہو جائیں گے اور اللہم پر حالے میں بھی ہم سے راضی ہوگا لہذا بس یہی آج کا سبق ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ